تو دوستو آج ہم بات کریں گے اے یو سمال فائننس بینک کے سٹاک کے بارے میں اے یو سمال فائننس بینک کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این رجیشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھ爆یں کہ جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کیلئے داؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں لوگر لو لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی آگئر ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار رہا پر تیجی دیکھنے کا ملی ابھی اگر ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر اگر دیکھنے کو ملا ہے آج بھی ہم کو سٹاک میں 7.55% کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھنے ہو بلی ہے ساتھ ہی آج کی تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر سٹاک میں ایک بڑا بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنے ہو بلا ہے بریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ سٹاک ہے یہ پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتا ہے 662 کا جو لیبل ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹاک نے اس کو بھی بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بات کریں یہاں سے اگر ابھی سٹاک میں اور تیجی آتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسنس میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 698 کا پہلا یہاں پر رجشنز دیکھنے ملے گا اگر سٹاک نے اس کو بھی بریک کیا دینی آسیم کو سٹاک میں آگئی ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اگر سٹاک اس کو بھی بریک کرتا ہے دینی آسیم کو سٹاک میں 750 دینی آسیم کو سٹاک میں 800 اور 850 900 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں گراب بٹ آتی ہے تو یہاں سب گراب بٹ کی کنڈیسنس میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 662 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو بلے گا اگر شٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دن یازم کو شٹاک میں 6.32 اور 6.0.1 تک کے لیول سے بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹاک میں کچھ امپورٹن لیول سے آپ انہیں پر دہام دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولڈنگ سنا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کیل ہے دھنے وال